جب ایک آدمی کو وزیراعظم بنانے کے لیے پوری سیاسی مخالفین کی ایک لاٹ کو جیلو میں ڈالتے ہیں ان کو ڈسکوالیفیٹ کرتے ہیں بڑی پارٹیوں کی لیڈرشپ کو آپ نااہل کر دیتے ہیں پارٹی کی صدارت کے لیے بھی وغیرہ وغیرہ ان کو آپ کو یاد ہوگا ان کو تنخواہ نہ لینے پہ نااہل کیا گیا اس بندے نے جوٹ کہا بنیگالہ کے ڈاکومنٹس جب پیش کیے وہ سارے جیلی تھے سیلیہ نے گواہی دی کہ یہ جیلی ہے بعد میں اس کو ریگل ریز کیا گیا لیکن اس کے باوجود ان کو صادق بھی قرار دیا گیا اور عمید بھی قرار دیا گیا لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ عدالتِ آزاد و آج بھی ہمیں شک ہے ہمیں شبہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی پشتپنائی آج بھی اس لادلے کو حاصل ہے وہ اس وجہ سے کہ جب ایک آدمی نیوٹرل کو گالی بنا جاتا ہے نیوٹرلیٹری کو وہ منافقت کہتے ہیں ایک آدمی نیوٹرل کو جانور کہتے ہیں ایک آدمی اپنے آپ کو سراجد دولہ اور صفہ سالار کو میر ساجق میر جعفر ڈکلیر کرتے ہیں فوج کی تباہی کی بات کرتے ہیں ملک تین چکلوں میں تقسیم کی بات کرتے ہیں چکیدار کے نام سے کس کو مخاطب کر کے وہ توہین اور تظلیل اور تضحیق کرتے ہیں پھر بھی یہ شخص گوم رہا ہے آزاد بول رہا ہے اور آپ خود دیکھئے جس خط کو وہ ہاتھ میں لہرہ لہرہ کے کہتے تھے کہ یہ امریکی سادش ہے وہ وزیر اعظم کی حیثیت میں وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر وزیر خارجہ کے ساتھ اپنے پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ اور دیگر کے ساتھ وہ سادش بنا رہا ہے کس کے خلاف پاکستان کے خلاف قوم کے خلاف اب آپ کہتے ہیں اور ایک جملہ اور کہتے ہیں کہ اب اس کے ذریعے ہم کیلیں گے کیل کیلیں گے کس کے ساتھ کیل کیلیں گے قوم کو بے وقوب بنا رہے ہیں ریاست کی معیشت کے ساتھ کیلیں گے بابا یہ تو ڈائریکٹ آرٹیکل سکس کے تحت آتا ہے یہ بندہ اس کو تو بنیگالہ کے بجائے اڈیالہ میں ہونا چاہیے لیکن پھر یہ بھی آزاد گم رہا ہے اور میڈیا پر ان کی تقاریل آپ کے سامنے ان کی تقاریل پر ان کی گفتگو پر تو بابندی ہونی چاہیے اس لیے آپ نے آٹا رہا ہے